اسلام آباد ہائی کوٹ کے چھے ججوں کی جانب سے عدالت امور میں خفیہ ایڈنسیوں کی مداخلت بارے الزامات پر مبنی سپریم جوڈیشل کانسل کو لکھے گئے خط کے سامنے آنے کے بعد سب نظرے چیف جسٹس آب پاکستان قاضی فائز عیسیٰ پر مرکوز تھی تاہم تحریک انصاف نے الزامات کی تحقیقات کی درخواست کے بعد اچانک چیف جسٹس آب پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور چیف جسٹس اسلام آباد کے استیفو کا مطالبہ کر دیا ہے دوسری جانب مبسرین چیف جسٹس آب پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے کیے گئے اقدامات کو بہترین حکمت عمل قرار دے رہے ہیں غیر جانب دار وقلہ کے مطابق جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جس ترتیب کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور شکایت کنندہ ججس کے ساتھ ملاقات کی پھر فل کورٹ اجلاس کے ساتھ ساتھ پاکستان بار کانسل سپریم کورٹ بار ایسوسییشن اور حکومت نمائندوں سے ملاقات کر کے صورت حال کو سنبھالا ہے قابل ستائش ہے دوسری جانب تحریک انصاف کے حامی سمجھے جانے والے سوشل میڈیا کارکولان نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو نشانے پر لے لیا ہے جبکہ حکومت جماعت مسلم دیگ نون کے حامی سمجھے جانے والے سوشل میڈیا صارفین اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججو کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں ان کا موقف ہے کہ ججو نے یہ مسئلہ اٹھانے میں تاخیر بھی کی اور توہین عدالت کا اختیار حاصل ہونے کے باوجود اسے استعمال نہیں کیا ایک دلچسپ بات جو دیکھنے میں آ رہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججو نے جن خفیہ ایجنسیوں پر الزامات آئیت کیے ہیں ان کے حوالے سے سوشل میڈیا پر کسی قسم کی کوئی بحث نہیں ہو رہی اس غیر معمولی صورتحال میں چیف جسٹس کی جانب سے مسلسل دو روز فل کورٹ اجلاس منقید کیا گیا اور وزیر آزم سے ملاقات کا فیصلہ بھی کیا جس پر پی ٹی آئی حلقوں کی جانب سے انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا تاہم اس ملاقات کو مختلف حلقوں کی طرف سے سراہا بھی جا رہا ہے رامل پنڈی سے تعلق اکنے والے معروف قانونی ماہر کلنر ریٹائیڈ انعام الرحیم کا کہنا ہے کہ اس ملاقات سے حدلیہ اور ایگزیکٹیو کے درمیان تعاون بڑھے گا جو جمہوریت کے لیے مضبط ہے چیف جسٹس اور وزیر آزم کی ملاقات سے مداقلت کرنے والوں کو یہ پیغام بھی جا رہا ہے کہ اس طرح کی مداقلت پر صرف وجج ہی ناراض نہیں بلکہ حکومت بھی ایسی کسی مداقلت کے حق میں نہیں ہے کرنل ریٹائیڈ انعام الرحیم کے مطابق اس ملاقات کا ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر بھی اثر ہو سکتا ہے کیونکہ اس طرح کی مداقلت ہر وقت چلتی رہتی ہے تو اس ملاقات کی وجہ سے وہ مداقلت کم از کم وقتی طور پر رک جائے گی اور ممکنہ طور پر طاقتور ایجنسی کو کم از کم یہ یقین دھیانی ضرور کرانا ہوگی کہ وہ مستقبل میں اس طرح کی مداقلت نہیں کرے گی سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس وجیہ دین احمد نے بھی اس ملاقات کو سراہا ہے اور کہا ہے کہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ وزیر آزم چیف جسٹس سے ملاقات کے لیے سپریم کورٹ آئے جس سے عدلیہ کے وقار میں بھی اضافہ ہوا لیکن اس ملاقات کے بعد اہم سوال یہ ہے کہ اس کمیشن کے اجزائے ترکیبی کیا ہوں گے اس کے اندر انتظامیہ کے کتنے لوگ ہوں گے اور عدلیہ سے کتنے لوگ ہوں گے جسٹس وجیہ الدین احمد کے مطابق اس کمیشن میں عراقین کی اکثریت ایسی ہونی چاہیے جس سے عدلیہ اور مقلب رادری کی حمایت حاصل ہو اگر اس میں اکثریت ایسے افراد کی نہیں ہوئی تو پھر یہ کمیشن ممکنہ دور پر طاقتور جاسوسی ادارے کو کلین شٹ دے سکتی ہے جس کا وقلہ برادری کی طرف سے بہت سخت رد عمل آ سکتا ہے دوسری جانب قانونی ماہرین کے مطابق سیاسی ماحول میں سوشل میڈیا پر چیف جسٹس کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا اور ٹرولنگ کی جاتی رہی لیکن فل کورٹ اجلاس کا اعلائمیاں سامنے آنے کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ چیف جسٹس نے موجودہ صورتحال میں سرگرم آئینی کردار ادا کیا ہے اور تاریخ میں پہلی بار مسلسل دو دن فل کورٹ اجلاس بلایا ہے انہوں نے مزید کہا کہ تنقید کرنا آسان کام ہے لیکن جس فل کورٹ نے انکواری کمیشن بنانے کی تجویز دی ہے اس نے تمام معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے اور یقینی طور پر سپریم جوڈیشل کانسل کو خط لکھنے والے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججس کو بھی اس بارے میں احتماط میں لیا گیا ہوگا جس طرح کے پاکستان بار کانسل اور سپریم کورٹ بار اسوسی ایشن کو بھی احتماط میں لیا گیا ہے قانونی ماہرین کے مطابق ماضی قریب میں عدلیہ کے حوالے سے پیدا ہونے والی صورتحال مختلف فیصلوں اور جزیز کے درمیان تقسیم کے باعث چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف سوشل میڈیا پر ایک خاص ماحول بنایا گیا ہے لیکن چیف جسٹس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کے خط کے بعد پیدا ہونے والے بہران پر قائدانہ کردار ادا کرتے ہوئے عدلیہ کی آزادی اور ایکزیکٹیف کی مداقلت کے حوالے سے نہ صرف خود کو منوایا ہے بلکہ کئی کئی سال تک فل کورٹ اجلاس نہ بلانے کی نوایت کو توڑتے ہوئے تمام صورتحال پر نہ صرف اپنے ساتھی ججز بلکہ ہائی کورٹ اور دیگر سٹیکھولڈرز کو بھی احتمال میں لے کر اس پرزیے کو حل کرنے کی رہ نکالی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا